بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ایم اردو کے ساتھ میں ہوں مریم شیخ پاک پتن سی حمائن مائندے حافظ اللہ اتاقادری کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹک پلیس آفیسر پاک پتن سید اصیف حیدر کی سربراہی میں دفتر پلیس پاک پتن میں کانسٹر بلان کی پرموشن کے لیے اے لسٹ کے مطابق کا انعقاد کیا گیا میک بانہ ترقی کے لیے اے لسٹ میں اندراج کے لیے پندرہ سیٹوں پر ایک سو اکسٹر پولیس حلقاروں نے امتحان دیا ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن سید اصیف حیدر نے کانسٹر بلوں کے تحریری امتحانات کے محلے کو چیک کیا تحریری امتحان میں کانسٹر بلان لیڈی کانسٹر بلان ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس کے حلقاروں نے شرکت کی ڈی پیو پاک پتن کی ہدایت پر پنجاب پولیس اور لیڈ فورس کی جانب سے سکیورڈ کے فول پروف انتظامات کیے گئے ایس ڈی پیو سٹی سرکر محمد دنور خان اور ڈی ایس پی لیگل پاک پتن تصدق حسین نے تحریری امتحان کے محلے کو شفاہ بنانے کے لئے خود نگرانے کی ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن سید اصیف حیدر کا کہنا تھا کہ تحریری امتحان میں اچھے نمروں سے پاس ہونے والے امیدواروں کو مکمل محلے اور شفافیت کی بنیاد پر کام یاب کیا جائے گا سفارشی کو قابلیت اور اہلیت پر فوقت نہیں دی جائے گی تھوڑوں سے ہمارے نمائندے محمد ایو مغل کے مطابق زلہ عمر کوٹ کے شہروں سامارو روڑ و بودھر فارم میں اوبرسیز پاکستانیوں کراچی کے مخیر حضرات کے تامن سے کراچی کے معروف دینی ادارے معرف القرآن کراچی کے مولانا عبدالوحید کشمیری کی جانب سے بارش متاثرین 160 سے زائد غریب مسکین نادار خاندانوں میں امدادی راشن بیگ تقسیم کیے گئے اس موقع پر علاقے کے معززین صحافی برادر معروف سماجی رہنما عمر حجات گوندل بھی موجود تھے اس موقع پر مولانا عبدالوحید کشمیری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے کہ کراچی کے مخیر حضرات اور ورسیز پاکستانیوں کے تامن سے بارش متاثرین بھائیوں کی ہر ممکن خدمت و مدد کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا تالکہ سماروں کا علاقہ حالیہ بارش میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہے متاثرین کی مدد و بحالی کے لئے کوشش جاری رہے گی خیرپور ناتھرن شاہ میں مسیحاؤں کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے نماہی گاؤں سے وہ چانڈیوں میں فلاہی تنظیم سرونگ ہینڈز اورگنیزیشن کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا نکات کیا گیا اس میں چھے سو سے زائد مریضوں کو چیک اپ کے بعد مفتبی امداد فراہم کی گئی جبکہ سلاح متاثرین میں گرم ملبوسات بھی تقسیم کیے گئے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے فیاض جعفری سے جو اس وقت وہاں موجود ہیں جی فیاض تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں صوت خیرپور ناتھرن شاہ میں موجود ہوں جہاں پر سرونگ ہینڈز آرگنیزیشن کے تعاون سے گاؤں سے وہ چانڈیوں میں ایک روزہ میگا میڈیکل کیمپ کا نکات کیا گیا ہے جس میں ڈاکٹرز کی جو انہیں پندرہ رکنی ٹیم یہاں پر موجود ہے جو کہ مریضوں کو چکاس کے بعد جو انہیں طبیعی امداد فراہم کی جا رہی ہے تو لگ بھگ جہاں پر چھ سو سے زیادہ مریض ہیں جنہیں چکاس کے بعد جو انہیں طبیعی امداد فراہم کی گئی ہے تو اس کے علاوہ گرم ملبوسات بھی جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز سے قدر جو کہ کارڈی لائجسٹ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا ایسا والا سکیا کہ نائک کے کتنی حد تک یہاں پر مریضوں کو جو انہیں امداد فراہم کی گئی ہے یار یہاں تو ہمیں ہر طرح کی پیشن مل رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ سکن کے ہیں گیسٹو کے ہیں اور نمونیا کے بہت زیادہ ملے ہیں ہمیں یا تو سردی کی وجہ سے اور کیچڑ ہو گئی ہے پانی ابھی سوکا ہے اور ابھی موجود بھی ہے کچھ پانی لیکن بہرحال دیکھ کے بڑا دکھ ہوا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہاں کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور یہ سارے گھر ان کے مزمار ہو چکے ہیں کھلے آسمانوں تلے پڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کی کوشششوں کا شکر گزار ہیں کہ فیاض بھائی آپ کی فیاض ہم یہاں تک پہنچیں آپ نے یہ جگہ ہمیں انٹروڈیوز کرائی اور ہم دوبارہ بھی یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ دیکھ ساپ کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی جہاں پر میڈیکل کیم کا جو نے انقاط کیا جائے گا تو یہاں پر جیسے کہ ڈاکٹر سکندر ہے جو کہ کارڈیولا جسٹر ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر سکن ڈیزیز کی تعداد اور اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن کی تعداد یہاں پر بہت زیادہ ہے تو یہاں پر گرم ملبوسات بھی تقسیم کی جائیں گی تو اس وقت چھے سو سے زیادہ مریضوں کو جو نے چکاس کے بعد جو نے انداد پرہم کی گئی ہے ویہاری سے ہمارے نمائندے زہور ایمن دولتانہ کے مطابق ویہاری میں سٹیل ورکرز کے زیر اتمام سانیہ پشاور اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی اتجاجی ریلی لوہا مارکیٹ سے شروع ہو کر بلدیا کے سامنے اقتطاق پذیر ہوئی ریلی کیادہ صدر مرکزی انجمن تاجران ارشاد حسین بھٹی جنرل سیکری راو خلیل ایمن صدر سٹیل ورکز شاہد پرویز چودری اور وحید بھٹی کا رہے تھے ریلی میں مزدوروں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے سانیہ پشاور کے شہدہ کے لئے دعائے مغفرت کی اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی بھرپور الفاظ میں مضمت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ سانیہ پشاور کے شہدہ کے لواحکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور یہ دہشتگردوں کی بزلانہ کاروائی ہے تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حمتی کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے گئے ہیں اور پوری امت مسلمہ اس پر سرح پہ اتجاج ہے شرکہ نے اس موقع پر بھرپور نارے بازی بھی کی ہر نائی میں میڈیکل سٹور اسوسییشن صدر ڈاکٹر عبدالصمت ترین کی جانب سے ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر فیاز ایمن مستوئی ڈیپٹی ہیلت آفیسر ڈاکٹر مسعود ترین ڈاکٹر طاہر مستوئی میڈیکل سپیڈن ڈاکٹر منظور ترین سینئر کلرز دیاو الحق ترین صحافی نجیب اللہ شاہ اور دیگر کو پرتخلف اشایہ دیا گیا اس موقع پر ڈی ایچو ڈاکٹر فیاز ایمن مستوئی کو ہر نائی کا چار سنبھالنے پر مبارک بات دی گئی اور خوش آمدیت کہا گیا ڈی ایچو فیاز ایمن مستوئی کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کا اترام کرنا ہی انسانیت ہے دبکہ شعبہ ہمیں انسان سے محبت کا درس اور خدمت کے ذریعے رب العالمین کے قریب کر دیتا ہے ہمیں اپنے شعبے کو مدن نظر رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت پر توجہ دینی ہوگی ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد کر کے محکمہ سیت ہر نائی کو بہتری کی طرف گامزن کرنا ہوگا پتھو روسی ہمائن مائندے محمد عجیب مگل کے مطابق پاکستان پپرس پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے وہ ہم کو بنیادی صلیات کی فرامی ہماری اولین ترجی ہے ان خیالات کا اظہار سبائی وزیرت علی مسقافہ سیسردار علی شاہ کے چھوٹے بھائی پپس پارٹی رینما و میمبر زلائی کانسل عمر کور سیسر فراز علی شاہ نے گوڑ کھاڑو سید میں پپس پارٹی رینما و سابق جیرمن ٹاؤن کمیٹی ڈھوڑو نارو پی پی رینما کانسلر کے ٹکٹ ہولڈر مہش کمار سونی سماجی رینما عارف قریشی سے ملاقات کے موقع پر کیا سیسر فراز علی شاہ نے مزید کہا کہ شہید قائد محترمہ بینظر بھوٹو کے مشن کے تحت عوام کی خدمت کر رہے ہیں اس موقع پر سیسر فراز علی شاہ نے عوام کے مسائل معلوم کیے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو فریح دریات جاری کی اس موقع پر چیتن کمار کرمانی اور دیگر بھی مجود تھے ایسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سفل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جی ایم اردو